اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے چیزیں جیسے میں کہتا ہوں تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور منطقیاں جام کی طرف چل رہی ہیں اچھا چلیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کو اور انہوں نے عجیب و غریب سی باتیں سٹیار نہیں جاتا جب انسان کا دماغ خراب ہو جائے جب کرسی ہاتھ سے چھن رہی ہو کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی عیسیت یعنی اور اچھا وہ عیسیت دیر ہے نا قومی اس حملے کی قرادات کی کوئی آئیں اور قانونی عیسیت آپ بتا جائیں نہیں تو کم از کم اپنے بندوں سے ہی پوچھ لیں کہ ہے کیا حالات اور واقعات اور سچائی کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیں نا ایک رادہ ادپاس کی ایک رادہ ادپاس کر لیں گے تیسے کر لیں ایک رادہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے یاد رکھیے گا توہینی ادالت نہ لگ جائے جب آپ لوگوں نے کہا ہے کابینا نے بیٹھ کے جناب ہم فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں تو رد تحریر طور پر نکال دینا سامنے تاکہ ریکارڈ سٹیٹ رہے نا میرے جیسا بندہ کوئی توہینی ادالت کی درخواب دائر کرنا چاہے تو ثبوت تو آ جائے نا زبانی کل کل کلہ جب توہینی ادالت کی کاروائی ہو شروع ہوئی تو بھاگ جانا ہے آپ سب ہو گئے جب وہ شوکات نوٹیز جاری ہوئے تھا جواب ہے پھر مہمتے ترلے مافیوں پر آ جائیں گے ذرا تحریری طور پر جیس جاری کرتے ہیں تاکہ ریکارڈ سٹیٹ ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور جو آپ جس طرح ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح جھوٹ آپ لوگ بول رہے ہیں اس نظام کے اندر دکھ اور افسوس ہوتا ہے یعنی شرم سے ٹو مرنے کا مقام ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے مگر نہیں شرم تم کو ذرا سی بھی نہیں آتی ہے ذرا سی بھی شرم اگر آ جائے تو بہت سے معاملہ ٹھیک ہو جائے خورتگو تو بہت سے چیزوں پر کرنی ہے لیکن سب سے عام جس جو ہے اس اندر پاکستان کے حوالے سے میں نے سوچا آج کے پروگرام کے اندر صدر پاکستان کے حوالے سے بہت سے گفتگو کرنی ہیں اس گفتگو کے اوپر بات کی جائے تاکہ آپ سمجھ سکیں یہ حالات کیا ہے تب سے پہلے لے جاتے ہیں صدر پاکستان ہے کیا یہ وفاق کی اقائی ہیں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل فورٹی بنا بھی بیک گراؤنڈ پر نہیں جلا رہا ہے لیکن آپ کو بتاتا جلوں ساتھ آپ کو ٹھیک ہے جی اور مسلمان ہونا لازمی ہے پنتالی سال سے عمر کام نہیں ہونی چاہیے اور کوالیفائی کرتے ہو اور اہل ہوں یہ ناہلی کا یہ ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے کوئی اقلادہ بات ہے میرا جنرل ٹولی مشرف کے دور سے ایک پٹیشن چل رہی ہے ہائی کورٹ میں سیکنڈ شیڈیول کے مطابق اپنا سیلیکٹ ہوگا دونوں ہاؤسز سے اور صبحیہ سیمیو سے یہ ہے الیکٹرال کالیجز کا میاد ختم ہونے سے ساٹھ دن قبل اور اس کے بعد گزرنے کے ساتھ دن کے ساٹھ دن ساٹھ دن کے اندر اتیس دن کے اندر الیکشن کرنے اور اگر نہ ہو سکیں اسیمیو ڈیزولو ہو گئی ہے اور جنرل اسیمیو سے جو الیکشن ہو گئے اس کے اسیمیو کے تیس دن بعد ہو جائیں گے اور جب خالی ہو جائے نوٹ ریٹر دن تھرٹی ڈیز اگرس آف دی ویکنسی کے ساتھ ہو ٹھیک ہے یہ سارا ہوا ہے اور یہ الیکشن کا ہی چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا اگلا جو ہم یہ ہے کہ آرٹیکل فورٹی ٹو کے تحت صدر نے اوت لینا ہے چیز اس سے پاکستان کے ساتھ کنڈیشن جو ہے اس آف آفیس کی کہ کوئی آفیس آف پروفٹ ہے ہول نہیں کرنا ہے اس نے اور کوئی پوزیشن اس نے ہول نہیں کر رہی ہے اور صدر جو ہے وہ میمبر پارلیمنٹ کا کینڈیڈی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ ایک کنڈیشن جو ہے نا جو لگائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے لگ دیں سب سے اہم جو ہے نا وہ وہ آرٹیکل وہ بنیادی طور پر آرٹیکل ہے سب سے اہم جو آرٹیکل ہے وہ آپ سے ڈسکس کیا وہ آرٹیکل فورٹی فائیب ہے آگے اچھا آرٹیکل فورٹی فائیب میں یاد رکھیں کہ صدر دو دفعہ ایلیکشن لٹ سکتا ہے دو دفعہ سے زیادہ صدر پاکستان کو یہ کی امیدہ ایلیکشن نہیں لٹ سکتا آرٹیکل فورٹی فائیب بڑا عام ہے صدر پاکستان کو معافی دینے کا اختیار ہے آرٹیکل فورٹی سکس بڑا عام ہے ساتھ ساتھی وزیراعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدر پاکستان کو فورن پالیسی کے اوپر اور جو قانون سازی ہے اس کے اوپر آگاہی رکھیں اور فورٹی سیون آرٹیکل ہے جو صدر کو نکالنے کے حوالے سے ایسے امپیشمنٹ کہتے ہیں اور گراؤنڈ جو ہیں وہ فیزیکل اور منٹل انکپیسٹی اور آئین کو توڑنے کے حوالے سے آدھی ون ہاف ٹوٹل میمبرشپ یا سینٹ میں یا قومی اسیمبلی میں وہ قرآداد دے گا کہ وہ امپیش کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ ہو جائے گا جب یہ نوٹس مصول ہو جائے گا کہ یہ آگے ہی ہو یہ قرآداد تو تین دن کے اندر اندر یہ نوٹس جو ہے یہ بقاعدہ صدر کو بھیجیا جائے گا اور سپیکر جو ہے دونوں ہاؤس کے اجلاس مال بلا لے گا سات دن سے پہلے نہیں اور چودہ دن کے بعد یعنی سات سے چودہ دن کے اندر آگیا ہے اور جوائنٹ سیڈنگ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے گراؤنڈ آف دی چارج جو چارج میں نے اوپر بتائی ہے ان کے اوپر پریزیڈنٹ کو حق کا حصل ہے کہ وہ اپیر بھی ہو اور وہ ریپریزیڈ بھی کریں جب یہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس کا جوائنٹ سیڈنگ میں دو تہائی اکثری چاہیے چوٹرل میمبرشپ کی کہ پریزیڈنٹ اپنا عوضہ نہیں سمال سکتا ہے اور پھر یوں جا کر صدر کو اس عوضے سے ہٹائے جا سکتا ہے تو خواب بڑے رہے مورانہ فضل الرحمن سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ صدارت آپ کو دینی ہے لیکن وہ صدارت ان کے مقدر میں نہیں عارف علوی صاحب جب حالف لینے والا معاملہ تھا خاص طور پر حمزہ کے حوالے سے اس وقت بڑی کوشش اور کابش ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو چھیڑا جائے اور صدر عارف علوی کو ہٹائے جا سکے اس کے لئے بہت کوشش ہوئی میں تھوڑی نہیں میں تو بڑی آٹیکل چار اور پانچ توڑنے کے حوالے سے بات ہوئی آپ نے وہ بھی سارا دیکھا ٹھیک ہے نا جی اور اور جو حالات چل رہے ہیں وہ بڑے تکلیفتے بات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوزیشن کیا چل رہی ہے اب آپ کو میں لے چلتا ہوں باقی کاموں کی طرف باقی کیسز کی طرف جو خاص طور پر ہے اور جو نا لیگل ٹیم نے سر جوڑ لی ہے کیا کچھ نہیں ہو سکتا سپریم کورن کا فیصلہ آخری ہے اور فائنل ہے that's all that's what it is that's what it is آخری فیصلہ ہے جو سپریم کورن نے کر دیا ہے اور کوئی اپیل نہیں اس کی نظر سانی کر سکتے ہیں نظر سانی کون کرے گا لیکشن میں لیکن الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے جو لیکشن کمیشن نہیں کر سکتا اور کوئی پارٹی جو اینس سیاسی فریق نہیں تھی تو اس لیے بھول جائیں اور جہاں تک وہ قانون ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دو ہزار تیس وہ تو کنڈم ہو گیا ہے مٹی کر دیا اس کو ایک اور مراسلہ میں نے لکھا ہے وہ بیگرونڈ پہ میں چلا دیتا ہوں جو سستدر اور وزیرین سب کو آئین کا آرٹیکل ون نائنٹی وان ون فورٹی ٹو سیونٹی اینٹری فیفٹی فائیو اس کے علاوہ حصوہ ملکہ ذکر کیا ہے جس جس نے اس سالے ایکٹ کے اندر پروسیس میں لوگ شامل ہوئے یہ بڑا ظلم ہے کہ جس طرح آپ کمر بند کمروں میں بیٹھ کر یہ فیصلے کریں اور 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 یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں یعنی وہ بہمنا ہی نہیں سکتے جہاں توہین عدالت ہے وہاں اختیارہ سے تجاوز بھی ہے جی اور الیکشن کوویشن نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور وہ کیا ہے جی جو سب سے بڑا قدم ہے وہی کہ چودہ مئی کو الیکشن ہوں گئے اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے اور سب منوان عمل ہوگا الیکشن کمیشن نہیں جا کرے گا تو آپ کو کسا توہین عدالت میں اندر جایا گا یاد رکھی گا نہیں کرے گا تو توہین عدالت میں اندر جایا گا آپ کو اگلی خبر کی طرف لے جاتے ہیں مقدمہ کے تفتیش کا جو معاملہ ہے وزیراعظم عمران خان کو سی 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 پی آفیس نے طلب کر لیا جی اور سوال نامہ تیار کر لیا اجاز چودری ہیں حماد عزر ہیں فغاد چودری ہیں مصر جمشہ جی محفر و خبیب کو بھی طلب کر لیا محمود رشید اسلام اقبال اور یاسمی داشت ان سب کو بلائیا گیا اگر وہ نہیں پیش ہوتے ہیں زبانتے مصور کرنے کی صدا کی گئی جی ایڈی جو ہے نا وہ اور پولیس پر تشدد کے مقدمات کی کیجئے کہ تھانا سیولا ان تھانا ریس کورس اور تھانا شادمان میں مقدمات جو ہے نا وہ درج ہیں اور اب آخر جو بات آپ سے کرنے والی ہے وہ کہ یہ سفریکی کورٹ کے اوپر جس طرح حملہ ور ہو رہے ہیں جس طرح وقلہ کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ کسی محضب معاشرہ میں زیب نہیں دیتا ہمارے جیسے آدمی کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو پروفیشنل آدمی ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور سینسدانوں کو پیچھے لگے گا رہے ہیں اب فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کیا رہ گیا ڈاؤٹ یا کیا ایسی بات ہے کچھ نہیں اس کے اندر رہ گیا لیکن اگر آپ گمرہ ہی آپ کا سادری سادری چھوڑ رہی وہ لیدہ بات ہے خدا رہا ملک میں اداروں کو مضبوط ہونے سے آگے چلنے سے ایسا نہ کریں کہ کل تمہارا نام بھی دستانوں میں نہ رہیں جاتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات